السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دکانداری ایک فن ہے ہنر ہے وہ دکاندار کامیاب ہوتے ہیں جو با اخلاق ہوتے ہیں اور کسٹمر کو آتے ہی سلام کا جواب دیتے ہیں اور خندہ پیشانی اور محبت سے پیش آتے ہیں میں نے وہ دکاندار اوپر کو جاتے ہوئے دیکھا ہے چھوٹے کاروبار سے بڑے کاروبار تک فیکٹریوں تک جاتے دیکھا ہے جو با اخلاق ہیں جب کوئی چیز دینی ہوتی ہے آپ کے پاس بچہ بھی آئے راست لینے آیا ہے یا کوئی چیز بھی لینے آیا ہے تو اس کے ہاتھ میں نہ تھما دیں بلکہ شاپر لیں شاپر میں دیں یا پھر ایک اخبار کا ٹکڑا لیں بڑے عدب سے اور اس کو پیسے بقائے دینا ہے اس کو گن کر اس کی جیب میں تھما دیں یا پھر شاپر میں تھما دیں اکثر ماں جو ہیں بچوں کو سودہ سلف لینے کے لیے بھیجتی ہیں تو بچے کو جہاں سے محبت ملتی ہے وہ وہاں جاتا ہے ہمیں اکثر علامے ملتے ہیں کہ جی ادھار ہم سے نقد اور جگہ سے تو یہی ہوتا ہے کہ بچہ تو مجبوری بطور جو ہے ادھار لینی ہوتی ہے تو اسی کے پاس ہی جائے گا جہاں ہم بتائیں گے نقد وہاں جائے گا جہاں سے محبت ملے گی تو اسی لیے دکانداری بھی ایک ہنر ہے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے دکانداری پہ پیسہ برباد نہ کریں اپنے عقل پہ جو ہے تھوڑا زور دیں اور اپنے آپ کو سماریں اپنے اخلاق کو سماریں میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں با اخلاق بد اخلاق سنیار شام کو جیب خالی لے کے جاتا ہے با اخلاق قبیار جو قبارہ کا دکان ہے جو کچھرا کنڈی لیتا ہے سکریپ لیتا ہے وہ با اخلاق ہے تو شام کو جیب بھر کے لے جاتا ہے سنیار بد اخلاق شام کو جیب خالی لے کے جاتا ہے با اخلاق قبیار شام کو جیب بھر کے لے جاتا ہے تو اسی لیے دکانداری جو ہے ایک ہنر ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے جو لوگ دکانداری دکان پہ بیٹھ کر اس چیز کو فاکس کرتا ہے کہ ایک عورت کسٹمار آئی ہے ایک مرد آئے ہے تو اسے چاہیے کہ اس سے معذرت کرے بھائی سے پیارے بھائی یہ عورت ہے میں ان کو دے لوں اگرچہ باری آپ کی ہے تو ہماری ماں بھائی نے بھی ایسے دکانوں پر جا کر سودہ سلف لیتی ہیں تو میں پہلے اس کو دے لوں تو یہ آپ کی رسپیکٹ جو ہے آپ کی دکانداری کو بڑھائے گی تو ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہم وہاں بیٹھ کر متقبر اور جلاد بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے پیسے کے بل بوتے پہ اکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے دکانداری کرنی ہے ہم پیسے والے ہیں میرے پاس مال ہے یہ ہے وہ ہے یہ مال جو ہے دھرے کا دھرہ ہی رہ جاتا ہے انسان کا اخلاق جو ہے یہ بندے کو جو ہے کھینس کر لاتا ہے تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دکانداری جب کرتے ہیں تو دکانداری میں ان چیزوں کو فاکس کرنا لازمی ہے واسلام علیکم رحمت اللہ